موسیقی رات کے دو بچ کے پچیس منٹ ہو رہے تھے میں اپنے لیپ ٹاپ پر فضول میں ٹائمز آیا کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہی تھی اب صرف تین گھنٹے باقی تھے میرے آٹھ گھنٹے کی کام کی شفٹ شروع ہونے میں میں اپنی کرسی پہ ٹیک لگا کے آرام سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ بس اب بہت وقت زائع ہو گیا مجھے اب سو جانا چاہیے پر دماغ ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا ابھی تک اتنا ایکٹیف تھا کہ کبھی میں ٹویٹر پہ ٹویٹس کبھی ریڈٹ پوسٹس اور کبھی میرے فیورٹ چینل تھرلر ٹیلر کا فیس بک پیچ چیک کیے جا رہی تھی کہ کہیں کوئی نئی ہارر سٹوری تو اپلوڈ نہیں ہوئی میں نے ہاتھ بڑھا کے ٹیبل پہ رکھی ہوئی اپنی پیپسی کا ایک لمبا گھونٹ لیا اور جل بازی میں اس کے کترے میرے کی بورٹ پر جا گرے اپنی ہوتی کی سلیو سے جلدی میں میں نے ان کیس کو ساف کیا مجھے اپنے لیپ ٹوپ کے اوپر کھانا کھانا اب بند کرنا ہوگا کتنا گندہ ہوتا جا رہا ہے مجھے جج مت کریں آئم شور آپ بھی یہ کرتے ہوں گے اپنے کسی حد تک ساف کی بورٹ کو اتمنان سے دیکھنے کے بعد جب میں نے سکرین پر دوبارہ دیکھا تو گوگل سرچ بار پہ اتنی لمبی لیٹرز کی لائن لگی ہوئی تھی میں نے سوچا چلو تیسری دفعہ گوگل سرچ پر اپنے نام کو سرچ کرتی ہوں لیکن پھر خیال آیا کہ بہتر ہے مجھے سو جانا چاہیے کم سے کم تین گھنٹے کی نین تو ہو جائے گی تاکہ جب میں جاپ پہ جاؤں تو زومبی تو بن کے نہ پھیروں جیسے ہی میں اٹنے والی تھی اچانک ایک چھوٹا سا میسج میرے لیپ ٹوپ کی سکرین کے کارنر پہ آ گیا وہ لال نیلا لال نیلا فلیش کر رہا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا یہ لنک سکسٹی سیکنڈز میں غائب ہو جائے گا اور اس کے نیچے فوراں ہی سکسٹی سیکنڈز کا ٹائمر سٹارٹ ہو گیا نائس ٹرائی شاید کوئی سستی ویب سائٹ ہوگی یا کوئی سکیام ہوگا کہ میں ان کا سروے فل کروں یا اپنا کریٹ کارٹ کی انفرمیشن دوں تاکہ میں ایک نیا آئی پیٹ جیسے گوں کاؤنٹنگ فوری، تھرڈی نائن، تھرڈی ایٹ تک جا رہی تھی جیسے ہی کاؤنٹنگ چلتی جا رہی تھی میرا تجسس پڑھتا جا رہا تھا کہ یہ لنک مجھے کہاں لے جائے گا میں نے اپنا ماوس اس میسج کے ونڈو کے قریب جا کر روک دیا کیا پتہ اس لنک کو کلک کرتے ہی میرے لیپٹو پر وائرس انسٹال ہو جائے میں اپنے لیپٹو کو بند کرنے لگی اور خیال آیا کہ کیا پتہ یہ ایف بی آئے ہو مجھے کسی غیر قانونی ویب سائٹ پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں جیسے ہی میرا لیپٹو پند ہونے والا تھا میں رک گئی کیا پتہ یہ لنک واقعی میں مجھے کوئی ایسی چیز دکھائے جو بہت ہی خاص ہو اور وہ آج تک کسی نے نہ دیکھی ہو بس اسی خیال نے مجھے پریشان کر دیا کہ کہیں میں کوئی بہت اچھی اپرچنیٹی نہ مس کر دوں اور فضول میں اسی سوچ میں میری نیند بھی نہ برباد ہو جائے میں نے آہستہ سے اپنی لیپٹوپ سکرین کو دوبارہ اوپر کیا کاؤنٹنگ 5,4,3 تک پہنچ چکی تھی اور جیسے ہی وہ ون پر پہنچی میں نے لن پر کلک کر دیا میری سکرین پر ایک نیا ٹیپ کھل گیا اور ایک ویڈیو بفر ہونے لگی موسیقی 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 میں نے اُلچھن میں بلکیں چھککائیں کہ مجھے صرف ایک بہت ڈارک سی ویڈیو فیڈ نظر آ رہی تھی اور سکرین کے ٹاپ کارنر پہ لائف لکھا ہوا تھا کچھ سیکنڈز کے لیے تو مجھے بلکل سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں دیکھنے میں یہ کسی کی پرچھائی لگ رہی تھی کیا یہ لنگ مجھے کسی ایرے غیرے کے ساتھ لائف سٹریم چرٹ پر لے آیا ہے ہلو ہلو کین یو ہیر می کین یو ہیر می سکرین کی دوسری طرف کا شخص ادھر بس بیٹھا رہا جبکہ مجھے اپنے کمپیٹر سپیکر سے اپنی ہی آواز گونچتی ہوئی سنائی تھی اس کی آواز کچھ ایسی تھی جب آپ کسی کے ساتھ فون کال پر ہوں اور وہ اپنے والیوم کو اتنا زیادہ کر دیں کہ جب آپ بولیں تو آپ کو اپنی ہی آواز دوبارہ سنائی دیں میں ایک پورے منٹ تک بیٹھی رہی کچھ کہے بغیر اور یہ انتظار کرتی رہی کہ لائف سٹریم کی دوسری طرف کا شخص کچھ جواب دے کچھ ہلے یا کچھ تو کرے وہ سارا وقت وہاں بس بیٹھا رہا مشکل سے ہلا بھی نہیں پھر سکرین کے ایک کونے پر مجھے ایک اور شخص کھڑا نظر آیا پہلے تو وہ دوسرا شخص بس ایسے ہی کھڑا تھا بلکل ایک دم سٹل اور پھر اچانک آہستہ آہستہ آگے پیچھے لہرانے لگا وہ اتنا عجیب سا تھا انسان تو بلکل لگ ہی نہیں رہا تھا اس کی موفمنٹ بہت عجیب اور خوفناک تھی یہ کوئی اگلے ایک منٹ تک ایسے ہی کرتا رہا اور پھر ایک دم رک گیا پھر تھوڑی دیر بعد اس کا سر پوری طرح جھٹکوں سے ہلنے لگا پہلے آہستہ آہستہ اور پھر دیس دیس وہ دوسرا شخص جو کیمرے کے سامنے بیٹھا تھا وہ ایسے غافل تھا کہ اسے تو ذرا اندازہ تک نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے پھر اچانک میری نظر اس پیچھے والے عجیب سے شخص پہ گئی اب وہ آگے پر نے لگا آہستہ آہستہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں وہ غور کیوں نہیں کر رہا کہ اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے کیا یہ نشے میں ہے کیا یہ کسی قسم کا مزاق ہے یا ڈارک ویب کی کوئی ویڈیو میں اس پر چلانا چاہ رہی تھی کہ پیچھے مر کے دیکھیں وہ خوف ناک آدمی جس کی حرکتیں بالکل انسانوں والی نہیں تھی اس کے کتنا قریب پہنچ چکا ہے اوہ کاش یہ ویڈیو تھوڑا کلیر ہوتی جیسے ہی مجھے لگا کہ شاید اب یہ سب ختم ہونے والا ہے وہ عجیب سا آدمی کیمرے کے سامنے پیٹے ہوئے شخص کی ٹیبل سے نیچے چلا گیا جیسے ہی میری دھڑکنیں واپس آئیں میں سکرین کے تھوڑا گریب ہوئی تاکہ سامنے والی نامعلوم شخص کو صحیح سے دیکھ سکو تو یہ دیکھ کہ میں حران رہ گئی کہ وہ شخص بھی مجھے دیکھنے کے لئے سکرین کے قریب ہو گیا مجھے دیکھنے والم چاہی آدمی میری نکل اتا رہا ہے پھر میرا دھیان میرے لیپ ٹاپ کے کیمرے کی لائٹ کی طرف گیا اور میں نے نوٹ کیا کہ میرا کیمرہ کافی ڈسٹی لگ رہا تھا تب مجھے احساس ہوا کہ شاید تب ہی اس طرف والے شخص کو میں صحیح سے نظر نہیں آ رہی تھی میں نے اپنی سلیف اوپر کی اور اپنی سکرین کی کیمرہ کو صاف کیا جیسے ہی میری نظر دوبارہ سکرین پر پڑی میرے دل کی دھڑکنیں دیز ہو گئیں جس شخص کو میں اتنی دیر سے دیکھ رہی تھی وہ میں ہی تھی یہ لائف سٹریم دو لوگوں کے درمیان ویڈیو چیٹ نہیں تھی یہ صرف میری ریکارڈنگ تھی میرے اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور پھر ایک دم دو ویڈیو سکرین سے غائب ہو گئی جیسے ہی مجھے حقیقت کا احساس ہونے لگا میرا دماغ چکرانے لگا اگر یہ میری اپنی ریکارڈنگ تھی اس کا مطلب پیچھے والا شخص بھی ریکارڈنگ کا حصہ تھا میں نے اس رات دو غلطیاں کی پہلی یہ کہ میں نے وہ لنک کھولا اور دوسری کہ میں نے اپنی ٹیبل کے نیچے دیکھا موسیقی جیسے کھول ہی جوا ہے oped Whoo جیسے کھنوں باپی ترجم بات ریamientos باپی افتر ریzur موسیقی Until then, bye!